ہائے فرینڈز کیسے ہیں آپ آشا کرتی ہوں بہت اچھے سے ہوں گے اور اپنی گارڈننگ میں بہت مزے کر رہے ہوں گے آج ہم بات کرنے چاہ رہے ہیں روزز کے بارے میں روزز ہر کسی کی گھر میں اویل بل ہوتے ہیں اس کی کیر کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں دس سوادی ویلکم ٹو نیچر ٹریجر ہمارے انڈیا میں روز ایک ایسا پلانٹ ہے جو ہر گھر میں اویل بل ہوتا ہے جہاں زیادہ پلانٹس نہیں بھی ہوتے نا وہ روز تو رکھتے ہی ہیں روز کو بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے جو دیسی روز ہوتا ہے اس میں بہت اچھی خوشبو آتی ہے جو ہائیبریڈ ہوتے ہیں وہ دکھتے بہت سندر ہیں تو آلٹی میٹلی روز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری لائف میں تو اس کی کیر کیسے کرنی ہے کیسے آپ پلانٹ کے اوپر بہت سارے روزز لا سکتے ہو کیسے روزز کو اچھے سے کھلانا ہے بڑے بڑے سائز کے روزز لے کے آنے ہیں تو یہ سب کچھ ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آج ڈیٹیل میں اس کے لئے ضروری ہے آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز جلدی اس سے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کرنا بلکل مت بھولیے گا کیونکہ اسی سے پتا لگتا ہے کہ کب میرا ویڈیو اپلوڈ ہو گیا ہے ویسے میں ٹیوزڈے اور تھرزڈے کو 11.16 پہ ویڈیو ڈالتی ہوں مورننگ میں تو آپ چیک کر سکتے ہیں ایوری ٹیوزڈے اور تھرزڈے میرا ویڈیو آتا ہی ہے تو چلیے بات کرتے ہیں روز کی ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ہیں لیمٹیڈ ٹائم میں ہمیں کافی ساری باتیں کرنی ہیں تو فلاور کی ہر پلانٹ کی جو سوائل ہے وہ ایک ہی ذرہے کی موسلی ہوتی ہے وہ ہے کہ اس کی ڈرینیج اچھی ہو ووٹر لاغ نہیں ہو اور جو ہے وہ آرام سے جڑوں کو فیلنے کی جگہ دے سکے تو ویسا ہی روز کے ساتھ میں ہے روز کو بھی اسی ٹائم کی مٹھی پسند آتی ہے روز جو ہے وہ ایک ہیوی جو ہے فیڈر ہے وہ بہت ساری اس کو فیڈ چاہیے ہوتی ہے تو اگر ہم اس کی خاد کے بارے میں بات کرتے ہیں فیڈرائزیشن کے بارے میں تو آپ اس پہ ہفتے میں ایک بار N.P.K کا سپری کر سکتے ہیں N.P.K easily available ہوتا ہے 1990, 1990 یا 2020, 2020 کا کوئی بھی N.P.K آپ سپری کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہفتے میں ایک بار کرنا ہے ایک سپون N.P.K آپ کو لینا ہے اور اسے almost 2 لیٹر پانی میں کھول لینا ہے کیونکہ ایوری ویگ کر رہے ہیں تو کونٹیٹی ہم زیادہ ڈائلیوٹ کرتے ہیں زیادہ ریلیوٹ کر کے دیں گے تو جلدی دے سکتے ہیں اور پلانٹ کو زیادہ فائدہ ہوگا بہت سارا ایک دم سے ہم فرٹیلائزر نہیں دے دیتے ہیں تو دوسرا مسترڈ کھلی اور ڈی اے پی ڈائی امونیوم فوسویٹ یہ بھی کافی اچھے لگتے ہیں اس پلانٹ کو آپ دونوں کو ملا کر دے سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو اس پہ پہلے بھی بنایا ہوا ہے آپ فرٹیلائزر کی پلیلسٹ میں آپ کو مل جائے گا وہ بھی اسے بہت اچھا لگتا ہے آپ وہ اسے آرام سے دے سکتے ہیں انیشل سٹیجز میں جب یہ روٹ ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ آپ سوپر فوسویٹ کا استعمال کر سکتے ہیں سوپر فوسویٹ کی کچھ گولیاں آپ مٹی بناتے ہیں ٹائم اس میں ڈال دیجئے روٹ بنانے میں وہ بہت ہیلپ کرے گا اور ایک پر روٹ بن کے برڈز آگئی تو آپ اس کو پوٹاش دے سکتے ہیں پوٹاش بھی پانی میں کھول کر دیجئے گا تو بہت اچھا ریزلٹ دے گا تو اگر پانی میں کھول کرنے ہی بھی دے رہے ہیں پوٹاش کو جڑوں سے کافی دور آپ کو دینا ہے کیونکہ پوٹاش جو ہے اگر زیادہ ڈال جاتا ہے تو وہ پلانٹ کی جڑوں کو خراب بھی کر دیتا ہے اگر وہ پتی پہ بھی گر گیا تو وہ بھی خراب کر دے گا اسی لیے تھوڑا دھیان سے دیجئے گا جو بھی فرٹیلائزر دے رہے ہیں اس میں آدھا چمچہ پوٹاش کو ملا کر لیکویٹ فارم میں دے سکتے ہیں تو وہ سب سے اچھا ہے ایک بار میں پھر سے ریپیٹ کر دیتی ہوں ہمیں ہفتے میں ایک بار نپ کے دینا ہے وہ بھی جسٹ وان سپون ہمیں دو لیٹر میں گھول کر تب اس کو سپری کرنا ہے ڈرنچنگ میں جو ہمیں دینا ہے وہ ہمارا ہے جب جڑے بن رہی ہیں اس ٹائم پر سوپر فوسویٹ کے کچھ دانیں اور جب یہ بڑس آ جاتی ہیں اس کے بعد میں پوٹاش مسترد کھلی اور ڈی اے پی یہ ہمیں اسے دینا ہے چاہیے تو پوٹاش سکپٹ کر سکتے ہیں اگلی ٹپ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے بڑس بن رہے ہیں جب بھی روز اس کے اوپر آ رہے ہیں تو اس ٹائم پر جو ایکسٹرا ڈنڈیاں ہیں جن کے اوپر روز نہیں ہے جن کے اوپر بڑس نہیں ہے آپ اسے کٹ کر دیجئے کیونکہ پلانٹ کو انرجی چاہیے روزز کو ڈیولپ کرنے کے لیے تو ایکسٹرا لیوز ایکسٹرا جو برانچز ہیں وہ آپ کے روز کو بڑا ہونے میں جو ہے وہ تنگ کریں گی تو اسی لیے ایکسٹرا لیوز کو ہم کٹ دیتے ہیں سپیشلی اگر سکر اگر گرافٹڈ ہے آپ کا پلانٹ تو آپ کو دھیان دینا ہے کہ نیچے سے آپ کا جو ہے اگر کوئی آ رہی ہے آپ کی سٹیم نکل رہی ہے گرافٹڈ ایریا کے نیچے سے آ رہی ہے تو وہ آپ کو کٹ دینا ہے اسے نہیں اگنے دینا ہے ورنہ آپ کے پلانٹ میں وہ ساری انرچی لے جائے گا اور پلانٹ گروہ نہیں کرے گا دھنگ سے تو دوسرا جو یلو لیوز ہیں جہاں پر پرانی جو اس کی لیوز ہیں وہ اگر آپ کٹ کرتے رہیں گے ٹائم ٹو ٹائم تو یہ نئی برانچز پر بہت اچھے روزز کھلائے گا اور دھیروں آپ کو جو ہے روز دیکھنے کو ملیں گے اور پلانٹ بھی آپ کا بوشی ہوگا اور زیادہ اچھا دکھے گا تو ڈیڈ پروننگ اس کی بہت ضروری ہے اور جو اس کے برڈز ہیں اس کو کھلانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو خوب اچھے سے جو ایکسٹرا لیوز ہیں جو ایکسٹرا سٹیمز ہیں ان کو کٹ دیں جہاں پر برڈ آ رہی ہیں بس اسے چھوڑ دیجئے باقی آپ ایکسٹرا جو ہے اس کے کٹتے رہیے دھرے دھرے آپ کا پلانٹ کافی ہرڈی ہو جائے گا اور کافی بوشی ہو جائے گا تو یہ کچھ ٹپس بہت ہلپ کرتی ہیں روز کو بڑا کرنے کے لیے اور بہت سارے برڈز لینے کے لیے تیسری ایک دکت جو بہت کامن ہے روز میں وہ ہے یہ فنگس کا اٹیک اس میں بہت ایزیلی فنگس کا اٹیک ہو جاتا ہے سپیشلی جیسے ابھی مویسچر بہت زیادہ ہے نمی بہت زیادہ ہے اس ٹائم پہ تو اس ٹائم پہ فنگس کا اٹیک ہونے کا خطرہ رہتا ہے اگر مسترڈ کھلی بھی آپ جیسے دیتے ہیں وہ پوری طریقے سے دیکمپوز نہیں ہوئی ہے تو بھی مسترڈ کھلی جو ہے وہ فنگس اٹیک اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسے ٹائکوڈرما یا صاف یہ سب ضرور دے دیں اس سے آپ کا پلانٹ بچا رہے گا تو ایک فنجی سائیڈ کا استعمال کرنا اس کے اوپر بہت ضروری ہے تو آپ پندرہ دن میں ایک بار فنجی سائیڈ بھی گھول کر اس کو اپنے روز کو ضرور دیں جب نئے پرڈز بنتے ہیں تو اس ٹائم پہ ایفرڈز کی نوملی دکت آ جاتی ہے اور چیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ مین ریزن ہوتا ہے آپ کے ایفرڈز کو فیلانے کا کہ ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ پہ لے جانے کے لیے چیٹیاں بہت رسپونسبل ہوتی ہیں تو چیٹیوں کے لیے اور ایفرڈز کے لیے آپ چیٹیوں کے لیے آپ بوریک ایسر یوز کر سکتے ہیں بوریک نام سے آتے ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہو اور اگر آپ کے بڑ میں ایفرڈز لگ گئے ہیں آپ کے پتیوں میں ایفرڈز ہیں تو آپ ناگراج کر کے ایک آتا ہے بوٹل آتا ہے اس کو سپری کر سکتے ہو پانی میں ڈال کے ایفرڈز کے لیے کوئی پیسٹی سائیڈ یوز کر سکتے ہو پر پریفر میں یہ کرتی ہوں کہ جب بھی ایفرڈ لگے آپ اس کو اسی ٹائم پہ ہٹا دیجئے اگر آپ کی نظروں سے چھوٹ گیا ہے نہیں دکھا ہے تو نیم وائل کا سپری آپ ہفتے میں ایک بار ضرور کیجئے آپ اچھے سے سپری کریں گے تو ایفرڈ آئے گا ہی نہیں جب بھی ایفرڈز کہیں بھی مجھے نظر آتا ہے میں اسے ہٹا دیتی ہوں بہت مشکل ہوتا ہے سب جگہ سے ایفرڈز ہٹانا سپیشلی گلداؤدی پہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سے جو ہے ٹرانسفر وہ ہوئی ہی جاتا ہے تو ایفری ویک ہمیں سپری کرنا جو ہے وہ کمپلشن ہو جاتا ہے کہ سپری کرنا ہی پڑتا ہے نیم وائل کا سپری اس پر ریگولر کریے تھوڑا سا سوپ ڈال کر نیم وائل ڈال کر پانی میں اور خوب اچھے سے سپری کر دیجئے دھو دیجئے پلانٹس کو اور پلانٹ ہمیشہ آپ کے ہرے بھرے اور اچھے بنے رہیں گے اور اگر آپ کو چاہیے کہ ان کی لیوز لش گرین رہے فلارڈ کا سائز اچھا ہو کلر جو ہے رائٹ ہو تو اس کے لیے دو چیزیں آپ کر سکتے ہیں ایک تو ایپسوم سالٹ کا سپری ایپسوم سالٹ کافی اچھا ہوتا ہے پلانٹ کے گرین ری کے لیے اور دوسری چیز ہے آپ کا بورون اگر آپ بورون میں بھی کافی اچھا ہوتا ہے بورون کا سپری بھی کریں گے تو بھی اس کی جو سکن ہے جو پد لیڈز ہیں وہ کافی سندر دکھائی دیں گی تو بورون کا سپری کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ اپنے ایپسوم سالٹ کا سپری کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی کوئی ری ہے تو پلیز آپ کمنٹ میں منشن کیجئے گا میں ضرور اس کوئی ری کو سالٹ کرنے کی کوشش کروں گی آج کی ویڈیو میں بہت ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں مجھے پتہ ہے بہت مشکل ہے ساری چیزیں یاد رکھنا تو کچھ ٹیپس ہیں وہ آپ یاد رکھئے کہ مٹی آپ کی ویل درین ہونی چاہیے جب آپ مٹی بنا رہے ہیں اس ٹائم پہ بون میل کا استعمال کریں یا سوپر فوسویٹ کی کچھ گولیاں اس میں ڈالیں تاکہ جڑے مضبوط ہوئے اور اس کے بعد میں اگر برز آ جائیں تو آپ کو پوٹاش کی ضرورت ہوگی اس کے لئے آپ مسٹرڈ کھلی میں ڈی اے پی ڈال سکتے ہیں پلس آپ پوٹاش کا آدھا چمچ اسی گھول میں ملا کر اسے دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہیوی فیڈر ہوتا ہے کافی سارا اسے فٹلائزیشن چاہیے آپ ہر پندرہ دن میں آپ اسے گوبر کی سڑی ہوئی خاد یا ورمی کمپوسٹ بھی دے سکتے ہیں وہ بھی کافی اچھا ریزلٹ دیتا ہے اور دیتری چیز جو ہمیں دھیان رکھنی ہے وہ ہے فنجی سائیڈ ہمیں فنجی سائیڈ کا استعمال ضرور کرنا ہے اور ہمیں اس پہ پیسٹی سائیڈ جو ہے ہمارا نیم آئل کا سپری بھی بس اتنی سی باتیں آپ یاد رکھیں گے تو آپ کا پودا ہمیشہ پھولوں سے بھرا رہے گا اور بہت اچھا دکھائی دے گا تو اگر ویڈیو اچھا لگا پلیز لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جو آئے گا ٹیوزڈے کو 11.16 پہ تو پلیز بنے رہیے ہمارے ساتھ پتہ کے لئے بابائی ٹیک کیئر